بسم اللہ الرحمن الرحیم بس آپ کو میں شارٹ اور لانگ بھی بتا دیتا ہوں اور ایم سی کیو بھی میں آپ کو سالف کرا دیتا ہوں پہلا آپ کو میں دکھا دوں جو بورٹ کا اس لبس ہے جو ہاتھ جگہ ڈسٹیبیٹ کیا گیا ہے چپٹر نمو 11 ہے آرگینک کمیسٹری اس میں آرگینک کمپونٹس کا ٹاپک کرنا ہے سارا اور کلاسیفکیشن آف آرگینک کمپونٹس کرنے ہیں بک کے پیج نمبر 52 سے 57 ہے میں پہلا کہتا ہوں کہ عموم پیج نمبر سے بہت آف آرگینک کمپونٹس کی بک ہوتی ہیں اس لیے ٹاپک پہ فاکس کرنا چاہیے اس کے علاوہ اس کے بعد جو باقی درمیان میں وہ سارا فوسل فیول والا ٹاپک ہے وہ سارا بورٹ نے کینسل کر دی ہے الکینز کرنے ہیں الکائل ریڈیکلز کرنے ہیں فرشنل گروپس کرنے ہیں پی ایسٹی سیون سے سیونٹی وان تک اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں ایم سی کیو دیکھیں تو ایم سی کیو دس سے دس سے پہلے والا ہم سی کیو بھی نہیں کرنے لیکن میں ابھی آپ کو سارے کلا دیتا ہوں کوئی پتہ نہیں بورٹ کا لگتا اس لیے ہم سی کیو سارے تیار کرنے تو بہتر ہے شارٹ کوسن صرف پانچ لے کے گیارہ تک کرنے باقی شارٹ نہیں کرنے ایکسٹر سے کوسن ہے تیسرا کرنے پانچوہ ساتھ میں سے لے کے دس میں تک سارے کرنے اس کے بعد باروہ کرنے پیج نمبر آگے بکے دی ہوئے آپ کو وہ کے اندر سے نشان پہلے ایم سی کیو کر لیتے ہیں میں بتا چکا ہوں کہ پہلے نو ایم سی کیو بورٹ نے کہا ہے کہ نہیں کرنے لیکن میں آپ کو آسانی کے لیے سارے نشان لگا کے دے دیں آگے آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے کرنے یا نہیں کرنے کاربن ایٹم یہ کٹینیشن ہو گیا بی آپشن ہے کول نائنٹی پرسن جو کاربن ہے اس کو کیا کہتے ہیں انترسائٹ کہتے ہیں جو سب سے مضبوط کوئلہ کہلاتا ہے زمین کے سب سے نشلے حصے میں مین کمپننٹس آف نیچرل گیس جو آپ کی گرم ہے قدرتی گیس یا نیچرل گیس ہے سب سے زیادہ اس کے اندر میتھین ہوتی ہے سٹرانگ ہیٹنگ آف کول ایٹرارٹس اندر ایپسنس آف ایر اس کا ڈیسٹلیشن یہ اس کا ڈی آپشن ہے پیچ اس بلیک ریزیڈیو آف کول تار جو آپ روڈوں پہ دیکھتے ہیں بچ ہوئی ہے لکسی کول تار یہ ایک خاص قسم ہے جو پیچھے بچ جاتا ہے مٹیر اس کو پچ کہتے ہیں کول تار ہے نیچرل گیس ایٹی فائی پرسن میتھین ہوتی ہے تو جو دل پہلے بات ہو چکی ہے کس لیے استعمال ہوتی ہے کاربن بلیک بنانے کے لیے کس چیز میں سٹارچ نہیں ہوتا گنے میں یعنی شوگر کین میں سٹارچ نہیں ہوتا پیٹرولیوم ریفائن کی جاتا ہے فریکشنل ڈسٹیلیشن ڈسٹیلیشن کی مطابق ڈسٹیلیشن بی اپشن ہے لیبارٹری یوریا کو لیبارٹری میں کیسے پریپیر کرتے ہیں پولر میتھرڈج اپشن اے ہے یہاں سے جائیں بورڈنگ آتا کہ شروع کرنے ہیں جنرل فرمولا آلکائل اپشن سی ہے اس کے بعد ایڈنٹی فائی وچان آلکائل فالنگ کمپونڈز کی ٹون اپشن بی کی ٹون کا جی کرنے سی ای تری اور سی او ہے آگے کاربور مون اکسائید دا فرشنل گروپ سی او ایچ اس فاؤنڈن کاربوکسلک ایسیڈ ہے ای اپشن ہے وچان آتا فالنگ سٹیٹمیٹ اس نارٹو بور فسل فیول دی آرنوی بل یہ دوبارہ جائیں رنیو نہیں ہو سکتے جو آپ کے پیٹرولی میں جگہ ہے جو ایک دفعہ ضائع ہو کیا بس استعمال کالی یا کالی یہ دوبارہ قابل استعمال نہیں رہتے رنیو جو سخت کوئلہ ہوتا ہے انترسائٹ بی اپشن ہے کاربونیزیشن پروسیس ہے کنورجن آب وڈ انٹو کوئل جب لکڑی کوئلہ میں کنورٹ جاتی ہے اس کو کاربونیزیشن کہتے ہیں اس پروسیس کو زمین کے اندر سی اپشن آپ اس کو آرزی طور پر خود بھی بنا سکتے ہیں دیکھو گا لکڑی جال جاتی ہے تو ہوتا ہے کال گیس از امیسٹر آف آپشن سی آپ نے ٹک کرنا ہے فرمولا وچھ ون آب فالوئنگ سنثیٹک سنثیٹک فائبر کیا ہوتا ہے نائلون ہوتی ہے وچھ ون آب فالوئنگ سنثیٹک فائبر کا مطلب ہے جو خود ہے انڈسٹری میں بنائی جاتی ہے نائلون جیسے وچھ ون آف فالوئنگ کنٹین پروٹین پروٹیٹوز علو میں پروٹین نہیں ہوتی یہ تھوڑتے پہلو پر آئیم سی گو میں پڑ چکے ہیں کاربونائزیشن وچھ ون آف فالوئنگ کمپاؤنڈ آلڈی ہائیڈ سی ای تری سی ایچ او فرمولا آف اسٹرالیڈی ہائیڈ سی ای تری سی ایچ سی آپشن شاڈکوزن پہلے ٹک کر لیں بورڈ کے مطابق آپ کو میں پھر دوبارہ بتا دوں بورڈ نے کہا ہے کہ شاڈکوزن پانچ سے لے کے گیارہ تک کرنے تو پہلا نہیں کرنا دوسرا تیسرا چوتھا نہیں کرنا پانچوہ کرنا ہے چھٹا ساتوہ کرنا ہے اٹھوہ ناوہ دسوہ گیارہ کرنا ہے اس کے بعد یہ تینو نہیں کرنے بارہمہ تیرہمہ چودوہ نہیں کرنے ایکسٹنسیف کوسٹن آپ دیکھ لیں ایکسٹنسیف کوسٹنز ٹھول کرنا ہے پانچوہ کے بعد ساتوہ کرنا ہے امینز والا اس کے بعد آٹھوہ کرنا ہے ناوہ کرنا ہے دسوہ کرنا ہے اور اس کے بعد گیارہہ نہیں کرنا بارہہ کرنا ہے ڈیٹیل نوٹ آن کلاسیفکیشن آف آرگینک کمپونڈ اب آپ کو میں بک کے اندر سے نشان لکھا دیتا ہوں کہ کون کون سے چپٹرز کرنے ہیں اور کون سے چپٹرز نہیں کرنے ہیں چپٹر شروع ہو رہا ہے جی آپ کا آرگینک کمسٹر چیک کالنے ٹائم کتنے رہے تھے ٹھیک ہو گیا پہلے انٹرڈکشن نہیں کرنی کینسل ہے پہلا ٹاپک کرنا ہے آرگینک کمپونڈز آپ کے سامنے یہ بک پہ موجود ہے آرگینک کمپونڈز یہ آرگینک کمپونڈز کرنا ہے سارا یہاں سے شروع ہوگا آگے اس کے شارٹ کو سنا گئے ہیں آرگینک کمسٹر کیا ہوتی ہے آگلہ پر مالیکیولو فرمولا کرنا ہے پھر سٹرکچر فرمولا کرنے اس کے بعد کنڈینسٹ فرمولا کرنے دین الیکٹرانک ڈاٹ اینڈ کراس فرمولا کرنے اس کے بعد یہ ٹیبل یاد کرنا ہے سارا ان کے فرمولا سارے کچھ ہوگئے یہ سارے یاد کرنے آپ نے آٹین آنین ڈیکین ہوئی رہا اس کے بعد اگلہ ٹاپک تالیانڈ پر لیون کرنا ہے کلاسیفکیشن آف آرگینک کمپونڈز کرنی ہے یہ ساری کلاسیفکیشن آف گئی اوپن چین اے سائیکلک برانچ چین اس کے بعد کلوز چین سائیکلک یہ بھی کرنے پھر ہومو سائیکلک بھی کرنے اس کے بعد ایرومیٹک کمپونڈز کرنے پھر ایلی سائیکلک اور نون بنزونیٹ کمپونڈز یہ کرنے پھر ہیٹرو سائیکلک کمپونڈز کرنے اس کے بعد یہاں سے کینسل ہوگئے سارا اگلے پانچے آئیسومیرزم نہیں کرنا کینسل جنرل کریٹرز آرگینک کمپونڈز یہ بھی کینسل نہیں پوچھے گئے سالویبیلٹی یہ سارا کینسل ہو گیا اس کے بعد سورسز آف آرگینک کمپونڈز نہیں کرنے یہ بھارا کینسل ہے کول نہیں کرنا کول کا سارا ٹاپک پیٹرولیمو ٹاپک کول گیس یہ بھی نہیں کرنے سارا کینسل ہو گیا کول کینسل پیٹرولیم سارا ٹاپک کینسل ہے نیچرل گیس کا ٹاپک بھی کینسل ہے کیسے پروڈیوز یہ بھی پلانٹس کا ٹاپک بھی کینسل ہے سنتیسز ان لیبارٹری کینسل ہے نالن وارا کا ذکر ہے یوزز آف آرگینک کمپونڈ یہ بھی کینسل ہے نہیں پوچھے گئے لین پنٹری دیکھیں پیس سیسٹی فائیو ہے آپ دیکھ لیں کہ اس کے بعد اگلے ٹاپک پیس سیسٹی سکس سے شروع ہوا رہے ہیں اور اگلے ٹاپک کرنا ہے الکینز اینڈ الکائل ریڈیکلز الین پنٹ فور کرنا ہے پھر ہومولوگز سیریز ہے فرمیشن آف الکائل ریڈیکلز کرنے یہ سارا ٹیبل تیار کرنے فرمولاس فنکشنل گروپس کرنے فنکشنل گروپس کا لکھو بورڈ نے یہ مینشن کی ہے فنکشنل گروپس کرنے آپ فنکشنل گروپس کر دیں یہ فنکشنل گروپس کرنے جی پی نمبر سیمٹی وان تک اتھائی لینکیج الڈی ہائیڈ یہ سارے کرنے اس کے بعد کٹانک گروپ کرنے کاربوس گروپ کرنے اس کے بعد اسٹر لینکیج کرنی ہے یہ ٹیبل یاد کرنے دونوں فنکشنل گروپ کرنے اس کے گروپس ہیں فنکشنل گروپس کنٹیننگ کاربن کرنے ڈیبل ڈبل ڈیپل بان کرنے اور یہاں تک یہ ٹاپک آپ کا کنسل ہو گیا پیس ایمٹی وان آپ کے سامنے ہے اس کے بعد یہ ٹاپک نہیں کرنا یہ ٹیسٹ نہیں کرنا کینسل 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 یہ سارے کینسل ہو گئے یہ سارے کینسل ہیں تو اس طرح چپٹر ختم ہو گیا ایم سی کیو آپ کو میں بتا چکا ہوں میں نے سارے کرا دی ہیں ویسے بورڈ نے کہا کہ پہلے نو نہیں کرنے بہتر آپ سارے تہار کر لی آپ کو میں سارے کرا چکا ہوں ابھی تھوڑے دیر پہلے پھر آپ کو رکھیے اللہ حافظ گوڑ بھائی ویسے رکھیے